اسلام علیکم ناظرین جی ایم نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر شمال وزیرستان سے زین اللہ خان کی ریپورٹ کے مطابق آپریشن سے متاثرن والے شمال وزیرستان تاجر کمیٹی کے وفت کا چیمبر آف کومر شمال وزیرستان حاجی قدیر اللہ سے ملاقات وفت نے چیمبر صدر قدیر اللہ وزیر کو آپریشن میں ہونے والے نقصانات کو حکومتی اگاہ حدامات سے اگاہ کیا تاجر تنظیموں کی وفت کی قیادہ تاجر کمیٹی کے سربراہ سنہ اللہ حمزونی کر رہے تھے وفت نے صدر حاجی قدیر اللہ خان کو پشتون روایت کے مطابق لونگی پہنائی بعد میں میڈیا سے گفت کرتے ہو حاجی قدیر اللہ وزیر کا کہنا تھا کہ آپریشن سے زین اللہ وزیرستان میں کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئیں یہاں کے تاجروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا چیمبر آف کومرس کے پلیٹ فارم سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر ان نقصانات کا حصالہ کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ نگران حکومت کی جانے سو پیچاس کروڑ روپے جو منظور کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر ڈیپٹی کمیشنر کے اکانڈ میں ٹرانسفر کر کے یہاں کے تاجر کے نمائندوں کے موجودگی میں آسان طریقے اور میرلی طرز پر عمل تقسیم کرے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کیے گا اقدامات میں تاجروں کے نمائندہ وفت کو شامل کریں اور ان کے رہنمائی میں جل سے جلد امدادی چیک کی تقسیم شروع کریں تاں کہ یہاں کے تاجروں کے میار جندگی بہتر ہو سکے